پنجابی گلوکار، صدو مرسے والا کی علمناک موت کے تقریباً دو سال بعد ان کے والدین نے ایک نئے بیٹے شب دیپ کا انستقبال کیا مارچ دوزار چوبیس میں پیدا ہونے والا بچہ گمزدہ والدین کو امید اور شفاق کا ذریعہ پیش کر رہا ہے بہت سے مدعہ اسے صدو کی پائیدار مراز کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں انجہانی پنجابی گلوکار اور ریپر کے والدین نے حال ہی میں اپنے نو زائدہ بیٹے شب دیپ کو مدعہوں سے متعارف کراتے ہوئے ایک چلک پیش کی ہے مارچ دوزار چوبیس میں پیدا ہوا صدو کی علمناک موت کے تقریباً دو سال بعد شب دیپ اپنے والدین بلکور سینگ اور چرنکور کے امید اور شفاق کی علامت پر انگیا ہے خاندان کی تازہ ترین انسٹاگرام پوسٹ نے جس میں بچے کی ایک خوبصور تصویر شیئر کی گئی ہے ان کے مدعہوں میں گونج اٹھی ہے جو اسے چھوٹے صدو کے طور پر دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر جذباتی رد عمل ظاہر کرتے ہیں کہ صدو کی مراست کتنی برقرار ہے جس کے پیروکار نے خاندان کے رکن کے لیے محبت اور آشی رواد کے ساتھ پیار برسا رہے ہیں صدو موسیوالا کے اوفیشل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس کے والدین بلکور سینگ کی ایک دل کو چھونے والی ترصویر شیئر کی گئی جس میں بچے شبدیب کو پکرے ہوئے تھے جس نے گلابی پگری پہنی ہوئی تھی پوسٹ پنجابی میں تھی ایک پیغام کے ساتھ والدین کی اپنی زندگی میں اسی قیمتی چمک کے لیے گہرے شکر کا اظہار کرتے ہوئے یہ نوڈ کرتے ہوئے کہ یہ کیسا محسوس ہوتا ہے جیسے صدو چھوٹی شکل میں واپس آئے ہیں مداہوں نے فوری طور پر اپنی جذبات کا اظہار کیا ہے اور تفسریں تھوڑے ہیں بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صدو ان کے پاس روح کے ساتھ واپس آئے ہیں صدو واپس آگیا ہے اور صرف صدو موسے والا جیسے پیغامات کے ساتھ تفسریں کو پیش کیا گیا ہے یہ پوسٹ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ اطلاعات کے مطابق 58 سالہ چرنکور نے آئی وی ایف کے ذریعے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے یہ فیصلہ خاندان نے صدو کے بے وقت انتقال کے بعد کیا تھا یہ قدم ناقابل تصور نقصان کے بعد ان کی زندگیوں میں نئے مقصد اور خوشی لانے کے لیے اٹھایا گیا تھا شب دیپ کی پدائش ہوئی بلکور سنگھ نے صدو کے حامیوں کے ساتھ ایک دلی انسٹاگرام پوز شیئر کی تھی اس ویڈیو سے مطلق اپنی ڈائے کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور یہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں